بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں کڑے کڑے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد جنید کسی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک مدم اور دیمی سی آواز پڑی گانے کی آواز دور کوئی گا رہا تھا آواز بائیں طرف سے آ رہی تھی جنید ادھر دیکھنے لگا اسے کچھ دکائی نہ دیا تھا کیونکہ نظروں کے سامنے درختوں کے جنڈ آ گئے تھے روز شب کے بیکران سلسلے کی طرح آواز لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی اب جنید صاف اور واضح طور پر گانے کے بول سن سکتا تھا کوئی سلکتی شبنم کی آنچ جیسی آواز میں خضان کی خوشی مجہول کو معروف نامعلوم کو معلوم اور روحوں کے زخم کو مندمل کر دینے والا گیت گا رہا تھا جنید مایوس تھا کہ اب اپنی زخمی ٹانک کو گسٹتے ہوئے کس طرف کا رخ کرے گا وہ بھوکا پیاسا بھی تھا اور زندگی سے مایوس نظر آتا تھا لیکن گانے کی یہ آواز اس کے لئے امیدوں کا رنگ بڑھتی ایک کرن ثابت ہوئی تھی وہ آواز کی سمت بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد گانے والا خاموش ہو گیا اور فضاؤں میں تیرتی اس کی آواز چپ راگ بن کر رہے گئی تھوڑا سا فاصلہ آگی جا کر جنید نے دیکھا وہاں ایک شہرہ چلی گئی تھی جس پر مغرب کی طرف سے ایک لمبی کتار میں چالیس پچاس بیل گاڑیاں آ رہی تھی جنید کے لبوں پر مسکراہت آنکوں میں روشنی آ گئی تھی وہ وہاں شہرہ کے کنارے کڑا ہو کر ان بیل گاڑیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا جب وہ بیل گاڑیاں نزدیک آئیں تو جنید نے دیکھا ہر بیل گاڑی میں آٹھ آٹھ دس دس جوان بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے پاس بڑے بڑے کلھاڑے تھے جنید نے جب انہیں ہاتھ دے کر روکا تو آگے والی بیل گاڑی رکھنے کی وجہ سے پیچھے والی بیل گاڑیاں بھی آئیستہ آئیستہ آ رکھنے لگیں پھر کئی جوان بیل گاڑیوں سے اتر کر جنید کے گرد جمع ہو گئے ان کے پوچھنے پر جنید نے زخمی حالت میں جنگل کے اندر داخل ہونے وہاں شہروں کے ہاتھوں اپنے گوڑے کے مارے جانے اور خونخواہ ریچوں سے پالا پڑھنے کے سارے واقعات اس نے تفصیل سے سنائے تھے تاہم وہ مدینی راو سے اپنی دشمنی اور اس کے قتل کے حالات حضب کر گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ وہ اس سرزمین پر اجنبی ہے کچھ لوگوں نے اسے لوٹنے کی خاطر اس کا تعاقب کیا اور وہ ان کے آگے آگے باگتا ہوا اس جنگل میں آگ گسا تھا ان میں سے ایک نوجوان نے کہا یہ جنگل گوالیار کے راجہ بکر ماجید کی ملکیت ہے اس جنگل میں انتہائی خطرناک جانور پائے جاتے ہیں راجہ حرما اس میں شکار کرنے آتا ہے کئی کئی دن یہاں خیمے لگا کر پڑا رہتا ہے اور جنگلی درندوں کا شکار کرتا ہے یہ سارا علاقہ اس کی عملداری میں شامل ہے ہماری بستی یہاں سے دو کوس مغرب کی طرف ہے اس علاقے کی مکیاں نے جنگل کا کچھ حصہ ٹھیکے پر لے رکھا ہے جس سے ہم اس کے لئے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور یہ لکڑی پھر بڑے شہروں کو جاتی ہے تم ایسا کرو ہمارے ساتھ جنگل میں چلو شام کو لکڑیاں کاٹ کر جب فارغ ہوں گے تو تمہیں اپنے ساتھ اپنی بستیوں کی طرف لے جائیں گے ہم تمہیں اپنے مکیاں کے پاس لے جائیں گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جانا یہاں اکا دو کا بیل گاڑی سفر نہیں کر سکتی ورنہ ہم تمہیں کہیں پہنچا ہی دیتے کیونکہ اکثر بیل گاڑی پر جنگل کے درندے حملہ کر دیتے ہیں تم دیکھتے ہو یہ پچاس گاڑیاں ہیں ہر گاڑی میں دس دس جوان ہیں اتنی گاڑیوں اور اتنے لوگوں کو دیکھ کر درندے ہمارے نزدیک نہیں آتے اور ہم آرام سے اپنا کام کر کے شام کو اپنے گروں کو لوٹ جاتے ہیں جنید نے کہا میں زخمی ہوں میں اس حالت میں کیوں کر تمہارا ساتھ دے سکوں گا ایک جوان اس حجوم سے نکلا اور جنید سے کہا کیا آپ زیادہ زخمی ہیں جنید نے اپنا لباس اوپر کر کے اس کو اپنی پنلی کا زخم دکھایا جس پر بندی ہوئی پٹی ساری خون آلود ہو رہی تھی اس جوان نے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرا نام لی راج ہے میں تمہاری خاطر آج شام کی دیہاڑی ضائع کرتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ اپنی بستی کی طرف لے جاتا ہوں وہاں تم جتنے دن چاہو میرے ساتھ رہو ہندوں کی انچی ذات کی بستی سے جب تمہارے زخم ٹیک ہو جائیں گے تو تم اپنی مذل کی طرف چلے جانا اس سارے کام کا کوئی آپ سے میں صلح نہیں لوں گا ایک اور نوجوان نے لی راج کو اپنی تیج نگاہوں سے گورتے ہوئے کہا لی راج کیا تیرا دماغ تو نہیں چل گیا تو خوب جانتا ہے آج تک جو بھی بیل گاڑی والا ادھر سے گزرا ہے کبھی سلامتگر نہیں پہنچا جنگلی درندوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو بیلوں سمیت چبا ڈالا پھر تم اس اجنبی کے لیے اس قدر بڑا خطرہ کیوں لے رہے ہو یہ شخص مجھے اپنے حلیہ سے مسلمان لگتا ہے جب یہ ہمارے ذات برادری کا نہیں ہے ہمارے درم دھیان سے ہی اس کا کوئی تعلق نہیں تو پھر تم کیوں آنکے بند کر کے اپنے آپ کو موت کے اندھے کوئے میں گرانے پر دھول گئے ہو اپنا فیصلہ بدل لو ورنہ اکیلے واپس لوٹ کر خود بھی مارے جاؤ گے اور اس اجنبی کی موت کا باعث بھی بنو گے تم جانتے ہو کوئی بھی اکا دکا بیل گاڑی سلامتی کے ساتھ جنگل کے اس پہلو سے نہیں گزر سکتی جنید نے لیراج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم میری موت سے متعلق فکرمند نہ ہو نا تم مجھے واپس لے چلتے ہو تو سنو میں زخمی ضرور ہوں لیکن اس سے میری توانائی تو ضائع نہیں ہوئی کیونکہ میں نے زخم کے خون کو روک دیا تھا اگر راستے میں کسی درندے نے ہم پر حملہ کیا تو سنو میں تمہیں تمہاری اور تمہارے بیلوں کی حفاظت کی زمانت دیتا ہوں اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو ٹیک ورنہ میں اکیلہ ہی اس شہرہ پر پیدل تمہاری بستیوں کی طرف روانہ ہو جاؤں گا لیراج نے کہا نہیں اجنبی تم ان کی باتوں میں نہ آؤ میں تمہیں واپس لے کر جاؤں گا تم یہی رکو میں اپنی گاڑی باہر نکالتا ہوں لیراج باگ کر گیا اور اپنی بیل گاڑی کو اس نے کتار سے باہر نکال لیا اس کی بیل گاڑی میں بیٹے لکڑھارے دوسرے گاڑیوں میں منتقل ہو گئے پھر سب لوگ اپنی اپنی بیل گاڑیوں میں سوار ہو گئے اور بیل گاڑیوں کا یہ کاروان مشرق کی طرف روانہ ہو گیا جنید آگے بڑھ کر لیراج کی بیل گاڑی میں سوار ہو گیا لیراج نے بیل گاڑی کے بیلوں کو ہانک دیا اور وہ جنگل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہوئی شہرہ پر مغرب کی طرف جانے لگے تھے تھوڑی دور جا کر جنید نے کہا مجھے پیاس لگی ہے کیا پانی نہیں ملے گا میرے مشکیزے میں پانی تھا لیکن یہ رات کا ختم ہو چکا ہے لیراج نے کہا ذرا دم لو کچھ دور آگے ایک باولی ہے میں اس میں سے آپ کا مشکیزہ برلوں گا آپ پی لے نا جنید نے کہا کیا تم اپنے بیل گاڑی میں کانے پینے کا سامان نہیں رکھتے صبح سے شام تک جنگل میں کام کرتی ہوئے کیسے بھوکے پیسے گزارہ کرتے ہو لیراج نے کہا میرے پاس گھر کی گائے کی لسی اور کانہ تو ہے لیکن ہم شودر ہیں اور آپ مسلمان ہمارے ہاں کی چیزیں تو ہندوں کی تینوں بڑی ذاتیں نہیں کھاتی تو آپ کیسے اور کیوں کر کھالیں گے جنید نے کہا میں مسلمان ہوں میرا نام جنید ہے ہمارا مذہب لوگوں کی ذات پات کی تقسیم کے سخت خلاف ہے اچھا انسان وہی ہے جو نیک ہو ہمارا مذہب شرف آدمیت اور انسانیت کی توقیر کا درست دیتا ہے سب ایک آدم کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام مٹی سے بناتا سب خدا کی مخلوق ہے اور خدا اسے پسند کرتا ہے جو اس کے بیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے راستوں پر چلتے ہیں یہ لوگ قابل احترام پانے والے ہوتے ہیں تم لوگ شودر ہو تو کیا ہوا تم ہماری طرح بائزت ہو عوروں کو گٹیا سمجھنا خود اپنی ذات گٹیا ہونے کا اعلان ہے لیراج جو خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا تو کیا آپ ہمارے ساتھ کالیں گے اور ہمارے مٹی کے مٹکوں کا پانی بھی پی لیں گے جنید نے کہا تم لاؤ تو صحیح مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے بیلوں کی باغی چھوڑ کر لیراج اٹھا اور بیل گاڑی کے چتدار حصے سے کانے پینے کی اشیاء نکال لائے جنید نے دیکھا لیراج اس کے لئے سرخ چنگیر میں رکھی تنور کی پکی دو روٹیاں اٹھا لائیا تھا ساتھ میں سرخ مٹی کی رکابی میں سرسوں کا ساگ اور سرخ مٹی ہی کی ٹلیا میں گاڑی لسی تھی جنید نے پہلے لسی پی پھر وہ مزے لے لے کر ساگ کے ساتھ باجری کی روٹی کھانے لگا تھا بیلوں کو ہانگتے ہوئے لیراج نے مڑ کر دیکھا اور بڑے شوق میں پوچھا یہ ہمارے ہانگ کی روٹی ساگ اور لسی کیسے لگے جنید نے تیز تیز کھاتے ہوئے کہا اس سرزمین میں ایسا لذیذ کھانا پہلی بار کھا رہا ہوں لیراج نے اپنی مونچوں کو اونچہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بہن کشتا نے پکایا ہے وہ بہت اچھا کھانا تیار کرتی ہے جنید نے پوچھا تم گھر کے کتنے افراد ہو لیراج نے کہا بس کل تین ایک میں آپ کے سامنے دوسرے میری چوٹی بہن کشتا اور تیسرا میرا باپ اس کا نام درم دت ہے جنید نے دونوں روٹیا کھالی ساگ اور لسی بھی اس نے ختم کر دی اور خالی برتن اٹھا کر اس نے گاڑی کے چتدار حصے میں رکھتے ہوئے کہا لو لیراج تم آج چھٹی کرو تمہارا آج کا کھانا تو میں نے کھا لیا لیراج نے کہا میں خوش قسمت ہوں کہ آپ نے میرے گھر کا کھانا کھایا ورنہ ہمارے انچی ذات کے ہندو ہم شودروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے بگوان نے ہمیں ان کے پاؤں کے میل سے تخلیق کیا ہو اور ان لوگوں کو آکاش کی لیراج کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور لرز نے کھانپنے لگا جنید نے پوچھا تم خاموش کیوں ہو گئے ہو اور یہ اچانک تمہاری حالت کیوں بدلنے لگی ہے لیراج نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا وہی خطرہ سامنے آ گیا ہے جس کا میرے ساتھیوں نے خطرہ ظاہر کیا تھا شاید ہم دونوں کا اور میرے بیلوں کی زندگی کا یہ آخری دن ہے جنید نے پریشانی میں پوچھا کیا بات ہے تم اس قدر فکرمند کیوں ہو رہے ہو لیراج نے ہاتھ سے بائیں ای طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ادھر جنگل کی طرف دیکھیں جنید نے جب مڑ کر دیکھا تو دو جوان چیتے گاتھ لگائے اور دبے پاؤں چلتے ان کی طرف بڑھ رہے تھے شاید وہ بیلوں اور انسان کی بو پا کر جنگل سے نکل آئے تھے یا وہ بیل گاڑیوں کے کاروان کو دیکھ کر باہر نکلے ہوں اور تب سے وہیں کڑے ہوں کچھ بھی ہو دونوں جوان چیتے ان کی طرف بڑھ رہے تھے جنید نے تسلی کے انداز میں کہا لیراج تم دل نہ چھوڑنا حمد نہ ہارنا میں تمہارے بیلوں کی ان چیتوں سے حفاظت کروں گا دیکھو دونوں چیتے جو ساید نرمادہ ہیں ابھی گاتھ لگا کر آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ ہماری طرف دوڑ پڑیں گے تم دونوں بیلوں کی ڈوریا مضبوطی سے پکڑ کر رکھو تاکہ چیتوں کو دیکھ کر یہ بے قابو اور بے راہ نہ ہو جائیں اس طرح گاڑی کے اولٹ جانے کا خطرہ ہے اور ایسی صورت میں ہم ان چیتوں سے اپنا دفاع نہ کر پائیں گے تم بیلوں کی ڈوریا پکڑ کر اور اپنا کلہارہ سنبال کر کڑے ہو جاؤ پر فکر مند نہ ہونا میں بھی تمہارے ساتھ کڑا ہوں گا سنو چیتے یا تو گاڑی کی پچھلی سمت سے چڑھ کر ہم دونوں پر حملہ آور ہونے آئیں گے یا وہ سامنی کی طرف سے بیلوں پر ٹوٹ پڑیں گے میں دونوں طرف سے چوکن نہ رہوں گا لی راج تمہیں کچھ نہ کرنا ہوگا بس تم معمول کے مطابق اپنے بیلوں کو ہانگتے ہوئے تمہاری طرف کوئی بھی جنیت خاموش ہو گیا کیونکہ دونوں چیتے اب اپنی پوری رفتار سے ان کی طرف باگ کڑے ہوئے تھے جنیت کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈالتی اور وہ دونوں خونخوار چیتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے مستعید ہو گیا تھا لی راج کا رنگ خوف اور دہشت کے مارے پیلا ہو گیا تھا جبکہ بیل دونوں چیتوں کو اپنی طرف باگتے دے کر برحمی اور بیچینی کا اظہار کرنے لگے تھے دونوں چیتوں نے بھی خوب ایاری سے کام لیا اوپر چڑھ کر جنیت اور لی راج پر حملہ آور ہونے کے لئے گاڑی کی پچھلی سمت آئی جنیت نے چھلا کر کہا لی راج لی راج اپنا کل ہارا ہوا میں گمانا شروع کر دو تاکہ چیتہ سامنے کے طرف سے اوپر نہ آئے پچھلی سمت سے آنے والے چیتے سے میں نمٹ لوں گا جنیت گاڑی کے پچھلے حصے میں آگ کڑا ہوا تھا جو ہی مادہ ایک لمبی زکان کے ساتھ گاڑی میں آئی جنیت نے اس کے سامنے اپنی ڈال کر کے اس پر اپنی تلوار برسائی جنیت کا پہلا ہی وار کام کر گیا مادہ کی گردن کٹ کر علائدہ ہو گئی اور اس کا دڑ گاڑی کے اندر بے جان ہو کر گر گیا نرچیتہ سامنے کی طرف سے بیلوں پر حملہ آور ہوا تھا وہ بیلوں پر چلان نہ لگا سکتا تھا اس لئے کہ ہوا کے اندر گومتے لی راج کے کل ہارے نے اسے ششو پانج میں ڈال دیا تھا اور اس کا دیان بیلوں کے بجائے کل ہارہ گماتے لی راج کی طرف ہو گیا تھا مادہ کا خاتمہ کرنے کے بعد جنیت مڑا اور زور سے چلاتے ہوئے اس نے کہا لی راج لی راج بیلوں کی دوریاں کینچ کر گاڑی کو روک دو لی راج نے فضاء کے اندر اپنا کل ہارہ گمانہ بند کر دیا اور دونوں بیلوں کی دوریاں زور سے کینچتے ہوئے اس نے گاڑی کو روک دیا تاہم وہ سوچوں میں ڈوب گیا تھا کہ دیکھوں جنیت اب کیا کرتا ہے جنیت نے گاڑی سے نیچے کودتے ہوئے کہا لی راج تم اوپر ہی رہو اب یہ ایک ہی چیتہ رہ گیا ہے اب اس سے نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جنیت کے اس طرح بے باقی سے نیچے کودنے پر لی راج اور زیادہ حیرانسہ اور خوف زدہ ہو گیا شاید اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر چیتے نے جنیت پر قابو پا لیا تو اس کا بچ کر اپنے گھر پہنچنا ناممکن ہو کر رہ جائے گا نیچے کودنے کے بعد جنیت گاڑی کے پیے کے ساتھ لگ کر کڑا ہو گیا چیتہ اس کے سامنے بڑے خونخوار انداز اور انتہائی برہمی کے عالم میں دائیں بائیں ایک خط مستقیم پر چکر لگانے لگا تھا وہ اپنے موز سے غصے اور غز غزب سے برپور آوازیں بھی نکالتا جا رہا تھا اچانک چیتہ رکا اور خوفناک انداز میں اس نے جنیت پر چلانگ لگا دی جنیت چیتہ کے اس حملے کے لئے پوری طرح تیار تھا جو ہی چیتہ اس کے اوپر آ کر گرنے لگا جنیت نے اس کے موپر اس زور اور قوت سے اپنی آہنی ڈال ماری کہ چیتہ بری طرح دارتا ہوا بائیں طرف گر گیا تھا لیکن جب ہی چیتہ اٹ کڑا ہوا اور حملہ آور ہونے کے لئے پھر وہ چکر کٹنے اور ہلکے ہلکے گرانے لگا تھا چند ہی ثانی عباد چیتہ نے دوبارہ اس پر زکند لگا دی جنیت نے پہلے کی طرح پھر اس کے موپر پوری قوت سے ڈال مارتے ہوئے اسے دور کرا دیا اپنی دوسری ناکامی پر چیتہ سٹ پٹا کر اور انتہائی غصے میں گرہ کر رہ گیا چیتہ جب پھر کڑا ہو کر ایک جنور اور دیوانگی کے عالم میں پہلے کی طرح جنیت کو کٹنے لگا تو جنیت گاڑی کے پہی کی ٹیک چھوڑ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا چیتے نے جب بے باقی سے جنیت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے چکر لگانے بند کر دیے اور مستقل ایک جگہ کڑا ہو گیا جنیت جب ذرا اس کے نزدیک گیا تو چیتہ اس پر جفٹ پڑا خونخوار مو کھول کر وہ آگے بڑھا اور جنیت کو پنجہ مارا جنیت نے اس کا پنجہ اپنی ڈال پر روکا ساتھ ہی اس نے اپنی ڈال پر تلوار مار کر چیتے کا پنجہ کٹ دیا چیتہ درد کی شیدت اور تکلیف کے کرب کی وجہ سے بری طرح داڑا اب وہ لنگڑانے لگا تھا جنیت نے اب اسے دم نہ لینے دیا اور آگے بڑھ کر اس نے چیتے کے مو اور سر پر اپنی تلوار سے ضربے لگانا شروع کر دی ایک پنجہ کٹ جانے کے باعث چیتہ جوابی حملے کے قابل نہ رہا تھا ندحال ہو کر وہ زمین پر گر گیا جنیت نے آگے بڑھ کر اس پر اپنی تلوار گرائی اور اس کی گردن کٹ دی گاڑی کے اندر کڑے لیراج کے چہرے پر خوشی اور سکون بکر گئے تھے اس نے اپنی بلند آواز میں نعرہ مارا جو شاید اس کی طرف سے خوشی اور فتح کا نعرہ تھا لیراج خوشی سے بے کابو ہو کر گاڑی سے نیچے کودا اور باگ کر جنیت کو گلے لگاتی ہوئے کہا مہاراج قسم بگوان کی آپ انسان نہیں دیوتا ہیں آپ ایک ناقابل تسخیر اوتار ہیں آپ نے جس طرح ان دونوں چیتوں پر کابو پایا یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے بگوان کی سوگند جس شخص کے آپ ساتھی ہوں وہ رات کی تاریخی میں بھی درندو سے اٹے ہوئے اس جنگل سے بے مہابہ گزر سکتا ہے کاش آپ کسی راز کی راز کمار کسی لشکر کے سینہ پتی ہوتے میں نہیں جانتا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور اجنبی اور پردیسی کی طرح کس طرف چلے جائیں گے لیکن میں آپ کی شجاعت آپ کی بہادری آپ کی جرت کو پرنام کرتا ہوں پھر لیراج نے علیدہ ہوتے ہوئے کہا مہاراج کیا میں ان دونوں چیتوں کو گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ نہ لے جاؤں میں ان کی چمڑی اتار کر آپ کی شجاعت اور رفاقت کے نشانی جان کر اپنے گھر میں رکھوں گا جنید نے کہا لیراج تم میرے دوست میرے بائی ہو مجھے مہاراج کہہ کر مخاطب نہ کرو میرا نام جنید ہے اور مجھے میرے نام ہی سے مخاطب کرو لیراج نے ایک بار پھر جنید سے لپڑتے ہوئے کہا میں آپ جیسے بائی پر ہمیشہ فخر کروں گا جنید نے کہا آؤ اس چیتے کی علاچ پر اٹھا کر گاڑی میں رکھیں اور یہاں سے کوچ کر چلیں دونوں نے مل کر چیتے کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال دیا ساتھی وہ خود بھی گاڑی میں سوار ہو گئے اور دونوں بیلوں کو ہان کر وہ مغرب کی طرف روانہ ہو گئے تھے جس شہرہ پر وہ جا رہے تھے اب وہ شمال مغرب پر رخ کر کے لمحہ بلمحہ جنگل سے دور ہوتی جا رہی تھی جنید نے غور سے لیراج کی طرف دیکھتی ہوئے کسی قدر شوق اور جستجو میں پوچھا تمہارے ہاں شودر ذات کو کیوں کم ترین اور نیچ سمجھا جاتا ہے لیراج نے دکھ سے کہا یہ ہندو برادری کی سب سے بڑی لعنت ہے بڑی ذات کے ہندو تو ہمیں اپنے مندر میں دیویوں کے چرن چونے یا دیوتاؤں کے مندر میں پوجہ پاڑ کی اجازت تو ایک طرف وہ ہمیں مندروں کا رخ بھی نہیں کرنے دیتے ان کا کہنا ہے کہ وہ تو پیار کی جائمالہ لے کر پیدا ہوتے ہیں جبکہ ہم شودروں کے نصیب شمشان کی آگ جیسے ہیں نہ جانے اس دیس کے باسیو میں تفریق و تقسیم کی چتائیں کب تک جلتی رہیں گی اور اس درتی کے اندر بڑی ذات کے ہندو کا عقیدہ ہے کہ اس درتی پر پہلا انسان پرش تھا بجلی کے بالک کی طرح تیز اور روشن تھا جب دیوتاؤں نے قربانے کے لئے پرش کی بینٹ چڑھائی تو پرش کی چربی سے بسند اس کی گرمی سے ایندن اس کی بینٹ کے عمل سے خزان پیدا ہوئی برہمن اس پرش کے موں سے کشتری دونوں رانوں سے ویش اور ہم شودر ان کے دونوں پاؤں اور میل سے پیدا ہوئے پھر بڑی ذات کے ہندو کہتے ہیں اسی پرش کے دماغ سے چاند سورج مو سے اندر اور اگنی سانس سے وایو ناک سے ہوا سر سے آکاش اس کے دونوں پیروں سے یہ درتی بنی برہمن کہتے ہیں ابتدامے نہ استا نہ ہست پانی ہی پانی تھا جو عطاہ گنیر اور گہرا تھا اس وقت نہ موت تھی نہ عمر تاریکی میں تاریکی پوشیدہ تھی کائنات میں پانی ہی پانی تھا خواہش ذہن کا پہلا بیج ہے جو موجود ہو کر خلا میں ڈکا ہوا تھا لی راج نے ذرا خاموش رہ کر کہا جنید بھائی کیا آپ کے مذہب میں بھی ایسی کوئی تفریق و تقسیم ہے جنید نے کہا نہیں ہرگز نہیں ہمارے ہاں سب انسان ایک جیسے ہیں گورے کالے میں کوئی تمیز نہیں سب مسجد میں اکٹے ہو کر اور کندی سے کندہ ملا کر اپنے رب واحد کی عبادت کرتے ہیں ہمارے مذہب میں ہمارے خدا کے حضور وئی قابل اعترام اور عزت ہے اعمال کرتا ہے اور ان راستوں پر چلتا ہے جن کی اس کے لئے خدا نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نشاندہی کر دی ہے لی راج نے بڑی حسرت اور بڑے دکھ سے کہا کاش کوئی وید کوئی رشی اور کوئی اند سموکہ بنجارہ ان برہمنوں پر بھی یہ حقیقت واضح کرے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں مندر سب کے لئے یقصان اور بگوان سب کا سانجا ہے پر کون ایسا ہونے دے گا آہ پندت منوں کی ذات کی استفریق کے عمل نے ہمیشہ کی کے لئے ہماری نصیب میں نیز کی میل اور گٹیا ہونے کا گند رکھ دیا نہ جانے کب کوئی آئے گا جو ان زنجیروں ان بیجا بندنوں کو کاٹ کر سب کو ایک جیسا کر دے گا لی راج لمبی سانس لیتا ہوا خاموش ہو گیا اور سفر جاری رہا آسمان پر گہرے بادل یوں باغ رہے تھے جیسے ابھی برس کر زمین کو تل سے جل بنا دیں گے لی راج نے دونوں بیلوں کے دم مروڑ کر ان کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا بادل جھک رہے ہیں بارے شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں گھر پہنچنا چاہیے جب لی راج بستی میں داخل ہوا تو انگینت لوگ اس کی گرد جمع ہو گئے شاید اس کا یوں اکیلے بستی میں آنا ان کے لئے اجنبی اور نایاتا اور جب لوگوں نے اس کی بیل گاڑی کے اندر دو جوان اور بڑے بڑے چیتوں کی لاشے دیکھی تو وہ ترہ ترہ کے سوال کرنے لگے لی راج بار بار جنیت کی طرف اشارہ کر کے ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں چیتے میرے روبرو اس جوان نے تنہا مارے ہیں لوگ پٹی پٹی نگاہوں سے جنیت کی طرف دیکھتے رہے لی راج اپنی گاڑی کو آگے بڑھاتا رہا اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جون جون وہ آگے جا رہا تھا لوگوں کے جمگٹے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ لی راج نے کچھے مکان کے سامنے اپنی بیل گاڑی کو روک دیا شاید وہ لی راج کا گھر تھا کیونکہ وہاں اپنی بیل گاڑی سے اتر گیا جونیت بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے نیچے اتر آیا تھا لوگوں کا شور سن کر اس مکان سے ایک بوڑا باہر نکلا اور تعجب اور پریشانی سے اس نے لی راج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم لوٹ آیا ہو بیٹا خیریت تو ہے یہ تمہاری بیل گاڑی کے گرد اس قدر لوگ کیوں جمع ہیں لی راج نے جونیت سے کہا اے میرے بھائی یہ میرے باپ درم دت ہیں جونیت نے آگے بڑھ کر درم دت سے ہاتھ ملایا پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ سارے لوگ سن سکیں جونیت کی ساری داستان انہیں سنا دی تھی لوگ تعجب سے جونیت کی طرف دیکھ رہے تھے لی راج اور جونیت نے پہلے دونوں چیتوں کی لاشیں اٹھا کر نیچے رکھ دی اور اپنے پاس ہی کڑے اپنے ایک آدمی سے اس نے جماروں کو بلانے کے لیے کہا تاکہ چیتوں کی کال اتاری جا سکیں لوگ اب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے تھے لی راج جب بیل گاڑی سے اپنے بیلوں کو علیدہ کرنے لگا تو اس کے باپ درم دت نے کہا بیلوں کو گاڑی سے بعد میں علیدہ کرنا پہلے میمان کو اندر بٹھاؤ اور پھر میری بات سنو تمہارے جانے کے بعد ہم پر تو ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا لی راج نے گبرا کر پوچھا کیا ہوا پاپو درم دت نے کہا پہلے میمان کو اندر بٹھاؤ پھر میری بات دیان سے سنو لی راج نے جنیت کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ایک کمرے میں لاکر بٹاتے ہوئے کہا بابا کچھ پریشان ہیں نہ جانے انہیں کیا ہوا ہے آپ ذرا بیٹھیں میں ان کی بات سن کر آتا ہوں پہلے وہ کبھی ایسے پریشان اور مغموم نہ ہوئے تھے آج خبر نہیں انہیں کیا ہوا لی راج باہر نکلا اور باپ سے پوچھا کشتہ کہاں ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی اس نے اپنی چوٹی بہن سے متعلق پوچھا تھا جرید مسحری سے اٹھ کر دروازے کی اوٹ میں ہوا اور ان کی گفتگو سننے لگا درم دت نے کہا میں کشتہ سے متعلق ہی تو تمہارے ساتھ بات کرنے والا ہوں سن تیرے یہاں سے جانے کے بعد تیری بین کشتہ کو رانن اور اس کے بائی اٹھا کر لے گئے ہیں میں نے ان سے دیر سمجت کی لیکن بے رحم نکلے اور کشتہ کو لے کر اپنے گھر بٹھا لیا ہے میں پنچائت کے لوگوں کو ان کے ہاں لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے پنچوں کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے اس لئے کہ پنچ خود ان بدماشوں سے ڈڑتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی حمد ہے تو کشتہ کو شام سے پہلے پہلے آ کر لے جائے ورنہ کشتہ کا بیعہ رانن سے کر دیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا تھا اگر کشتہ نے اس بیعہ سے انکار کیا تو ان کے گھر میں اس کی حیثیت رانن کی ایک داشتہ کیسی ہو کر رہ جائے گی میری مانو تو تم خود ان کے ہاں جاؤ اور ان کی منت سماجت کر کے اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اگر وہ کشتہ کو واپس نہ دیں تو پھر ہم شام سے پہلے پہلے ہی کشتہ کو رانن سے بیعہ دیں گے تاکہ وہ کم از کم ان کے ہاتھ ایک داشتہ کی زندگی بسر کرنے سے تو بچ سکیں آہ میں کیسا مجبور ہوں کہ دکھ گم اور تکلیف میں اپنے بیٹی کی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا لیراجنی انتہائی غصے بیزاری اور نفرت میں کہا ہرگز نہیں میری بہن کشتہ کی شادی رانن سے کیوں کر ہو سکتی ہے میں جانتا ہوں وہ رانن سے سخت نفرت کرتی ہے اگر آپ نے اس کی شادی رانن سے کرنے کی کوشش کی تو وہ گلے میں پندہ ڈال کر اپنا خاتمہ کر لے گی درم دت نے پیار سے کہا تو اے میرے بیٹے کیا تم برداشت کر لوگے کہ تمہاری بہن رانن کی جوروں کے بجائے اس کی داشتہ بند کر رہ جائے لیراج نے فیصلہ کن انداز میں کہا میرے جیتے جی کوئی اسے اپنی داشتہ بنا کر کیوں رکھ سکتا ہے میں اس کا بائی ہوں میں ہر اس خات سے ٹکراؤں گا جو میری بہن کی طرف بڑھے گا تم یہی مہمان کے پاس رہو پاپو میں رانن کے پاس جاتا ہوں اور اپنی بہن کو لے کر آتا ہوں آج میں ان بدماشوں سے فیصلہ کر کے رہوں گا یا تو ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا یا اپنی بہن کو سلامت لے کر آؤں گا درم دت نے کہا نہیں بیٹے ان سے جگڑا نہیں کرنا تم رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور ایک بار پھر ان کی منت کر کے کشتا کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں لیراج نے سخت غصیلی آواز میں کہا تم یہی رہو پاپو میں اکیلا ہی جاؤں گا تم ساتھ گئے تو تم مجھے ان کے ساتھ کل کر بات نہ کرنے دوگے لیراج جب غصے میں باہر نکرنے لگا تو جنیدر دروازی کی اوڑ سے باہر آتی ہوئے کہا ٹہرو لیراج پہلے میری بات سنو میں نے تمہاری اور تمہارے پاپو کے درمیان پوری گفتگو سن لی ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ رانند اور اس کے بائے تمہاری بہن کشتا کو کیوں اٹھا کر لے گئے ہیں کیا تمہاری ان سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی اور گریلو رقابت ہے لیراج نے کہا ہماری ان سے کوئی دشمنی اور عداوت نہیں ہے یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ میری بہن کشتا بہت خوبصورت اور حسین ہے رانند اسے پسند کرتا ہے اس نے کئی بار ہم سے کشتا کا رشتہ مانگا لیکن ہم نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ کشتا اسے پسند ہی نہیں اسے سخت نفرت کرتی ہے رانند نے ہمیں دمکی دی تھی کہ اگر کشتا کی اسے شادی نہ کی گئی تو وہ کشتا کو اٹھا کر لے جائے گا اور آج وہ پاپی اپنے بائیوں کے ساتھ یہاں آیا اور کشتا کو اٹھا کر لے گیا جنید نے پوچھا رانند کے اور کتنے بائی ہیں لیراج نے کہا وہ کل پانچ بائی ہیں جنید نے کہا کیا وہ ایسی ہی موزور ہیں کہ وہ پانچوں کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ تمہاری بستی ہی ان پانچوں کے سامنے بے بس اور مجبور ہے لیراج نے کہا آپ کا کہنا کسی حد تک درست ہی ہے ایک تو وہ پانچ بائی ہیں ہی طاقتور پانچوں پہلوان نما اور بڑے زور آور ہیں دوسرے یہ کہ اس بستی کے مکیہ کے بانجے ہیں بستی کے مکیہ خود ان کی حرکتوں سے بیزار ہے لیکن ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا اس لئے کہ وہ خود ان سے ڈرتا ہے بستی کے تقریبا سبی لوگ ان سے خوف زدہ ہیں کیونکہ اس بستی میں تین بائی لکڑھارے تھے ان کے ماں باپ مر چکے تھے ان تینوں لکڑھاروں کی ان پانچ بائیوں سے کسی عمر پر تقرار ہو گئی اور انہوں نے ان تینوں لکڑھاروں کو قتل کر دیا حالانکہ وہ لکڑھارے بھی بڑے طاقتور جوان تھے پر یہ بدماش ان پر غالب آئے جب سے انہوں نے ان تینوں لکڑھاروں کو قتل کیا ہے تب ہی سے پوری بستی ان سے خوف زدہ اور متنفر ہے پر کوئی ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا جنید نے کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں دیکھتے ہیں وہ کیسے اور کنکر کشتا کو واپس نہیں کرتے لیراد نے بڑی ممنونیت سے کہا نہیں نہیں آپ زخمی ہیں اور پھر پہلے ہی ان دو چیتوں سے مجھے بچا کر کیا آپ کے مجھ پر کم احسان ہیں جو میں اس کام میں بھی آپ کو شریک کروں آپ یہی رہیں باپو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں میں اکیلا کشتا کو لینے جاتا ہوں اگر لوڑ کر نہ آ سکا تو سمجھ لینا لیراد اپنی بہن کی عزت اور لاج کی خاطر موت کی بینٹ چڑ گیا ہے جنید نے لیراد کے ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تم ایسی باتیں کر کے وقت ضائع کر رہے ہو چلو میرے ساتھ مجھے ان کے گھر کی رہنمائی کرو کشتا ضرور اپنے گھر واپس آئے گی لیراد چپ چاپ جنید کے ساتھ ہو لیا ایک پختہ انٹوں کی بنی ہوئی حویلی کے سامنے آتے ہوئے لیراد نے کہا یہ ان پانچوں بائیوں کی حویلی ہے جنید نے کہا تم رک کیوں گئے ہو اندر داخل ہو فکر مند نہ ہو کہ ہم سچائی پر ہیں جنید کی رہنمائی کرتا ہوا لیراد حویلی میں داخل ہوا سامنے حویلی کے برامدے میں پانچ ہٹے کٹے جوان بیٹے ہوئے تھے ان پر نظر پڑتے ہی جنید نے پوچھا ان میں رانند کون ہے اور اپنے بائیوں میں اس کی کیا حیثیت ہے لیراد نے کہا جو سب سے بائیں طرف ہے وہیں رانند ہے اور یہ اپنے بائیوں میں سب سے بڑا ہے لیراد کو دیکھتی ہی رانند نے پوچھا تم اپنی بہن کو لینے آئے ہو یا مجھ سے بیانے لیراد نے کہا میں اپنی بہن کو لینے آیا ہوں رانند نے پوچھا کیا تُو نے میرے علاوہ اس کے لئے کسی اور پتی کا انتخاب کر لیا ہے لیراج نے کہا ہاں میں اسے تم سے نبیہ ہوں گا رانن نے جنیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا تم اس جوان کو اپنی بہن کے بر کی حیثیت کے ساتھ لائے ہو کہ اس کی مدد سے تم اپنی بہن کو ہم سے چڑا سکو لیراج نے کہا ہاں ایسا ہی سمجھ لو رانن برنگیختہ ہو کر کڑا ہوا اور دھارتی ہوئی آواز میں اس نے کہا تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ اس گھر سے تم دونوں کی لاشیں اٹھیں گی کشتہ کو اب اس گھر سے کوئی نہیں لے جا سکتا جاؤ چلے جاؤ اسی میں تم دونوں کی بہتری ہے لیراج نے اپنے ہاتھ میں اپنے کلہارے پر اپنی گریفت مضبوط کر کے کچھ کہنے والا تھا کہ اس سے پہلے ہی جنیند نے رانن کو مخاطب کرتی ہوئے کہا تم نے کشتہ کو کہاں چھپا رکا ہے اسے باہر نکالو پھر دیکھوں میں اس سے کس طرح اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں رانن بائیں طرف ایک کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے دروازے کی زنگجیر کولتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا کشتہ باہر آ جاؤ تمہارے بائی لیراج نے تمہارے لئے تمہارا پتی چھن لیا ہے اور وہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں کمرے سے کشتہ نکلی وہ گیتوں کے دنک جادو نکری صبح الفاظ کی خوشبو نور کے کوندے اور مسرط کی کوسہ کوزہ جیسی خوبصورت تھی کمرے سے نکل کر چند قدم شبنمی آنچ کی طرح دیمے دیمے اور آہستہ آہستہ چلی پھر وہ تیز بھاگی اور بھائیں پہلا کر اپنے بائی سے لپٹ کر رونے لگی تھی اس کی باہوں کے پہلاوں میں بھی رنگوں کا ایک سائلاب تھا رانن نے اس بار جنید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اجنبی میں نے تمہیں کشتہ دکھا دی ہے اب اگر تم میں حیمت ہے تو اسے لے جا سکتے ہیں جنید نے کہا اے خبیص روحوں کے گماشتے میں اسے لے جا رہا ہوں تم پانچوں میں اگر حیمت ہے تو روک کر دکھاؤ رانن نے جنگلے بیل کی طرح رامتی ہوئے کہا ذرا کشتہ کے ساتھ یہاں سے باہر نکل کر دکھاؤ جنید نے پہری بار کشتہ کو مخاطب کرتی ہوئے کہا کشتہ تم اپنے بائی سے علیدہ ہو کر اور بے فکر ہو کر حویلی سے نکلو اور اپنے گھر جاؤ لی راج تم بھی کشتہ کو لے کر چلو میں ان سے نمٹ لیتا ہوں